مجھے اس پرجیکٹ پہ بلائنڈ فیت اس لیے تھا کیونکہ اسے سبا کمر نے چوز کیا تھا اور میرے مطابق وہ سکرپٹ چوز کرنے کے معاملے میں غلط نہیں ہو سکتی تھی تو اس لیے میں اس ڈرامے کے لیے بے حد ایکسائٹیڈ تھا تو اب اس کا جو فرس ٹیزر آیا اسے کافی سینیمیٹک فیل آ رہی تھی مطلب ایک مووی کا ٹیزر جیسے ہوتا ہے ویسے لگ رہا تھا حیثن خان کے کریکٹر سے انٹریوز کروایا گیا کہ وہ اثر لائف میں کچھ اور ہے اور مطلب کچھ اور بن کے لوگ کو لوٹتے ہیں فراڈ کرتے ہیں اور ابھی جو سیکنڈ ٹیزر آیا ہے یہ ٹیزر سٹارٹ سے لے کر اینڈ تک آپ کو اس کا او ایس ٹی سبا کمر کے ایکسپیشن اور جو سٹوری جس طرح انگیجنگ دکھائی گئی ہے یہ آپ کو باندھ کے رکھتے ہیں تو سٹوری ابھی دو چیزے ہو سکتی ہیں میری پریڈکشن کے مطابق ایک چیز یہ ہو سکتی ہے کہ شاید جو سبا کمر کو آپ مطلب دیکھا کہ وہ ٹرین میں بیٹھی ہے اور ٹرین سٹارٹ ہو جاتی ہے اور وہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ اس کا ہسپینڈ مطلب ابھی آ جائے گا اور انہوں نے اکٹھے جانے لیکن ٹرین سٹارٹ ہو جاتی ہے اور وہ نہیں آتا اور وہ ٹرین سے اتر جاتی ہے اور پھر وہ رونا شروع کر دیتی ہے کیونکہ اسے پتہ ہے کہ شاید اب وہ جا چکے تو ابھی ایک صورتحال یہ ہو سکتی ہے کہ یا تو سبا کمر کے ساتھ یہ فراڈ کی ہے احسن خان نے اور وہ مکال ذرفکار کے ساتھ مل کر اس سے اپنا ریونج لے گی اپنا انتقام لے گی دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ سبا کمر کے کچھ جو بیٹی ایس آئے تھے اس میں میں نے سبا اور احسن کو اکٹھے کافی جگہ پر دیکھا تھا ایک شادی کا بھی سین تھا پھر ایک گاڑی میں انہیں اکٹھے دیکھا تھا تو مجھے لگتے ایسا ہو سکتا ہے کہ شاید اس ڈامے میں مکال کا نیگٹیو رول ہو اور سبا کو مکال دھوکہ دے اور سبا کمر احسن کے جو ٹیکٹکس ہیں جس طرح وہ دھوکہ دیتا ہے دوسروں کو شاید وہ اس چیز کو یوز کر کے احسن کو اپنے ساتھ ملا کر مکال سے بتلا لے تو دونوں سٹوریز میں سے ایک سٹوری ہے جو اس ڈامے کے ساتھ جا سکتی ہے تو مجھے پہلے ٹیزر میں سب سے اچھی جو لوکیشنز تھی کیمرہ ورک تھا ڈائریکشن تھا وہ اچھا لگا ہے ایسان خالد کا کریکٹر مکس تھا ایسا ہم پہلے دیکھ چکے ہیں لیکن سٹوری اچھی تھی دوسرے ٹیزر میں مجھے جو سب سے خاص بات لگی وہ جس طرح سے سبا کمر کے ایکسپریشن کو اس سپورٹ پہ جس طرح او ایسٹی کو یوز کی ہے اور جس طرح سے سٹوری کو دکھایا گیا نا جس طرح سے کیمرہ اور ڈائریکشن ہے جو سینیمیٹک فیل آ رہی ہے مطلب کافی اچھا ٹیزر تا ہے ٹیزر ٹو اور کافی اچھا لگا مجھے گوز ممس آگے لیٹرلی اس کا او ایسٹی اور سبا کمر کے ایکسپریشن ان دو چیزوں کو کوہیسف کر کے دیکھا تو تو مجھے ٹیزر ٹو اچھا لگا ہے سٹوری اچھی ہے ڈائریکشن بہت اچھی ہے سبا کمر کی ایکٹنگ ٹاپ نوچ ہے اور یہ ڈاما شورٹ شورٹ ایک بلوک باسٹر ڈراما ہونے والا ہے شاید آل ٹائم بلوک باسٹر بھی ہو سکتا ہے اگر آڈینس واقعی میں کچھ ڈیفرنٹ دیکھنا چاہتی ہے تو اس کے اچھی بات یہ بھی ہے کہ اس میں ماس اپیل بھی ہے اور سٹوری بھی مطلب ایسی ہے کہ سب ہی کو اچھی لگے گی سٹوری بھی اچھی ہے اور جو کریکٹرز ہیں وہ مطلب آڈینس کو اٹریکٹ کر لیں گے تو سب ہی لوگ اسے پسند کریں گے سٹوری بھی کو تو مجھے دونوں ٹیزرز اچھے لگے ہیں ابھی دیسے ٹیزر سے جو مکال کا کریکٹر ہے اسے کلیر ہو جائے گا کہ سب ہا مکال کے ساتھ مل کے بدلہ لے گی یا پھر احسن کے ساتھ مل کے بدلہ لے گی تو آپ بتائیں کہ آپ کو پہلا ٹیزر کیسا لگا آپ کو دوسرا ٹیزر کیسا لگا پہلے ٹیزر میں سب سے اچھی چیز کیا لگی دوسرے ٹیزر میں اچھی چیزیں کیا لگی کیا آپ میرے پوائنٹس کے ساتھ اگری کرتے ہیں یعنی وہ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر ویڈیو اچھے لگی ہو تو اسے لائک کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ